چائے میں تھوڑی خشخاش ڈالنے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے گردن کی پچھلی جانب اور بائیں پاؤں کی تلی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہیں نظر بد لگ گئی ہے تمہاری بیوی کو روٹی بناتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو زکام سے ناک بند ہو گیا ہے اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگے ناک فوراں کھل جائے گا دودھ میں حلدی ڈال کر پینے کے چار فائدے ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں درد کو برداش کرنے کی طاقت آتی ہے میدے کی صفائی ہوتی ہے ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو خالص شہد کی ایک صلائی آنکھوں میں لگانے سے تھنڈک محسوس ہوگی اور درد بھی جاتا رہے گا گاجر کا مربع کچھی گاجر کھانا گاجر کا رس پینہ آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے تین چیزیں کھائیں میدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اول تھنڈا دودھ دوم دہی سوم سفید چاول فالج یا لکوا ہو تو اگر کسی کو فالج یا لکوا ہو تو اس مریض کو جنگلی کبوتر کی یخنی آٹھ دن تک پلائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کالی خانسی کے لیے بہترین نسخہ پانچ بادام شام کو پانی میں بھگو دیں صبح چھیل کر اس میں مصری اور ایک تری لیسن کو ملا کر پیس لیں اور کھلائیں دو تین دنوں میں کالی خانسی ٹھیک ہو جائے گی اگر کسی کے پیٹ میں پانی بھر جائے تو پچیس گرام چنہ دائیسو گرام پانی میں عبال کر آدھا کپ رہ جائے تو لگاتار تین ہفتے تک پیئیں لوبیا کے طبی فوائد بلغم کو دور کرتا ہے شگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے کمر اور گردہ کے درد میں بہت مفید ہے بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے بچوں کو بستر میں پیشاب کر دینے کا صحت نامہ علاج بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھونے اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں بچے کو کروٹ سے سلائیں تیز بخار خانسی شدید جسم درد مو کا کرواپن اور سونگ نے ذائقے کی حص ختم علامات تقریبا پورے پاکستان میں پھیل چکی ہیں خدارہ اپنی حفاظت کریں تھنڈے پانی سے پرہیز کریں برف کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں جوشاندہ پیئیں سادہ گرم پانی کا بھاپ لیں انڈے کھائیں انجیر کھائیں بادام کھائیں لونگ الائچی دارچینی کا کہوہ پیئیں مٹن سوپ پیئیں کالی مرچ ادرک حلدی ڈال کر دیسی مرگی کا سوپ پیئیں کالی مرچ ادرک حلدی ڈال کر کیلشیم کسی بھی صورت میں لازمی لیں پانی کا استعمال زیادہ کریں خواتین کے لیے ایک انمول مجرب نسخہ حیث کی بندش کے لیے ایک نسخہ پیش خدمت ہے اس خاکسار کی طرف سے اس نسخے کو صرف پڑھ کر عام نہ سمجھا جائے اسے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لیں جس کو مسئلہ ہو اس کو محض اللہ کی رضا کی خاطر بتا دیں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو حکیم حضرات اس کو چھپاتے ہیں کسی کو بتاتے تک نہیں بس خود دوائی بنا کر دیتے ہیں اس نسخے کا صرف یہی کمال نہیں کہ صرف حیث کو کھولے مگر جس عورت کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ بھی یہ دوائی استعمال کرے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اولاد ہو جائے گی بہت ہی مجرب ہے زافران بیبی برانڈ دس گرام کالی مرچ دس گرام سوہاگا مٹی کے برطن پر پکا کر پاودر کیا ہوا دس گرام یہ سب ہم وزن ہوں شہد کے ساتھ چنے برابر گولیاں بنائی جائیں ترقیب استعمال صبح اور رات کو ایک ایک گولی کھائی جائے کیسا بھی بند خون ہوگا کھل جائے گا اور جس کو اولاد نہیں ہوگی اولاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ دات نکالنے والے بچوں کو شیر خوار بچوں کے لیے خجور توانائی سے برپور غزہ ہے جو بازاری ڈبا بند غزاؤں سے سو درجہ مفید اور سستی ہے اس کے لیے خجور کو دودھ میں بھگو کر نرم کر لیا جائے اور اس کو کچل کر حلوہ کی طرح بنا لیا جائے تھوڑا تھوڑا حسبے ضرورت بچوں کو دن میں ایک بار کھلانا مفید ہے دات نکالنے والے بچوں کو خجور اور شہد کا ماجون دن میں تین بار چٹایا جائے تو بچے پیچس اور اسحال سے محفوظ رہتے ہیں واضح رہے کہ خجور کو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ دھو کر استعمال کرنا چاہیے خجور کی لیس دار سطح پر آلودگی اور زہریلے مادے چمٹ جاتے ہیں خجور بے شک پیک شدہ ہو کھانے سے پہلے اسے دھونا مفضانے صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے میدے کی تیزابیت کا علاج زیرہ دلیا ادرک دہی سونف ہرے پتوں والی سبزیاں ناریل کا پانی کیلہ گڑ میدے کی تیزابیت کا علاج مدرجہ زہل گھریلو علاج میدے کی تیزابیت کے لیے مفیض ثابت ہو سکتے ہیں زیرہ میدے کی تیزابیت کی وجہ سے سانس کی بھو کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے تیزابیت کو کنٹرول کرنے کے لیے زیرہ ایک مددگار مثالہ ہے جو حازمہ کے نظام کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ درد کی شدت کو بھی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی بھو کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس مسئلے سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک چائے کا چمچ زیرہ کو ایک کپ پانی میں اُبال کر کہوہ بنا لیں اور اس کہوے کو ہر کھانے کے بعد بقائدگی سے استعمال کریں کچھ دنوں تک اس کریلون ٹوٹکے پر عمل کرنے سے میدے کی جلن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی دلیہ دلیہ کو بچوں کی غزہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت نرم غزہ ہے جو آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتی ہے اس لیے اکثر طبعی ماہرین تیزابی اطلاق ہونے کی صورت میں اسے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں دلیہ میں موجود فائبر پیٹ کے اپارہ اور وارٹر ریزیسٹنس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میدے میں بننے والے ضرورت سے زائد ایسٹ کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور دیگر غزائیں بھی میدے کی تیزابیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں ادرک تیزابیت کی بیماری میں یہ جڑ نمہ سبزی بہت مفید ہے کیونکہ ادرک بہت سے طبعی فوائد کی حامل ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو میدے کی ایسیڈیتی بدحضمی سینے کی جلن اور پیٹ کے دیگر مسائل کے لیے بھی مفید ہے اگر آپ میدے کی تیزابیت کا شکار ہیں تو ادرک کا کہوہ استعمال کرنا شروع کر دیں ادرک کا ایک ٹکڑا لے کر اسے ایک کپ پانی میں اوبال لیں اور تھنڈا ہونے پر پی لیں اس کے علاوہ ادرک کے تازہ ٹکڑے کو کھانے کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دہی دہی کو اگر میدے کی تیزابیت کا بہترین علاج کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا دہی میں ایسے مفید غزائی اجزاء پائی جاتے ہیں جو میدے کی جلن کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ کو اکسن میدے کی جلن کا سامنا رہتا ہے تو نہار مو دہی کو استعمال کرنا شروع کر دیں کچھ دنوں تک اسے استعمال کرنے سے میدے کی تیزابیت میں واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی دہی کی آفادیت میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اس میں کیلہ اور خربوزہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف ایسی ڈیٹی کم ہوگی بلکہ آپ کو برپور غزائیت بھی میسر ہوگی جس سے آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کچھ طبی ماہرین کے مطابق کھانے کے بعد سونف کے کچھ دانے چبانا تیزابیت کی شدت میں واضح کمی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سونف سے بنی چائے غزائی نالی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت مفید سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ سونف سے بنا ہوا مشروب بدحضمی اور پیٹ پھونے کے خلاف بھی رہائیت مفید ہے ہرے پتوں والی سبزیاں میدے کی تیزابیت سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں آپ اس مسئلے سے چھٹکارہ پانے کے لیے دھنیا پودینہ میتھی اور بند گوبی وغیرہ کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں میدے کی تیزابیت کا سامنا زیادہ تر مزر صحت غزاؤں کے استعمال کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے اس لیے ایسی غزاؤں کی جگہ ہرے پتوں والی صحت مند غزائیں استعمال کرنی چاہیے ناریل کا پانی میدے کی جلن لاحق ہونے کی صورت میں جب ناریل کا پانی استعمال کیا جاتا ہے تو تیزابی سطح الکلائن میں بدل جاتی ہے اس کے علاوہ ناریل کا پانی استعمال کرنے سے میدے میں ایسے اجزائی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو تیزابیت کے مزر صحت اثرات سے